سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبود سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے جو یہ کوشش کرے گا یہ ایوان یہ پچیس کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مرول کے پھینگ دیں گے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اور وہ خود انصاف کرے ناظرین اگرام علی محمد حان صاحب کی تقریر ملائزہ کیجئے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس ایوان کو یہ عزاز حاصل ہے کہ آج سے کم و بیش پچاس سال پہلے جب فتنہ قادینیت اپنے وروج پہ تھی اس زمانے میں اس ایوان نے ظلفکارلی بھٹو صاحب کی قیادت میں جس زمانے میں مفتی محمود صاحب بھی اس ایوان کا حصہ ہوا کرتے تھے اور جید علماء بھی اور ہم جیسے عام سیاستدان دی اور اس وقت کے نون مسلم مائنورٹیز بھی ایک قانون پاس ہوا اور اللہ کے کرم سے اس کے بعد اس قانون میں قادینیت کو اور قادینیوں کو نون مسلم ان کی غیر مسلم قرار دیا گیا اور پھر اس ایوان کو تقریباً پچاس سال بعد پھر یہ عزاز حاصل ہوا کہ بالکل یونانمس مجھے یاد ہے وہاں بحیثت پارلمانی امور میں کھڑا تھا اور یہاں سے جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی کے ہمارے چترال سے ممبر ہوتے تھے اور ایم کیو ایم کے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ گورنمنٹ میں تھے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ہمارے نون مسلم بھی جو یہاں موجود تھے یونانمس ریزولوشن پاس ہوئی خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی اور اس کے بعد یہ ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں جتنے جناب سپیکر صاحب درسی کتب ہے یا افیشل ڈاکیمنٹیشن ہے وہاں جہاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا نامی آئے گا ساتھ خاتم نبیین لکھا جائے گا اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے پرائمری سکولوں میں ہمارے مورڈن ایڈیوکیشن انسٹیوٹس میں ہمارے بچے جب درسی کتب وہ کھولتے ہیں تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبی نے لکھا ہوتا ہے یہ اس اہوان کا مشترکہ ایک احزاز تھا جو آج سے چند سال پہلے اللہ نے ہمیں نصیب کیا اللہ کے سو ناموں کے نیچے یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے حوالے سے میں سور احزاب کی آیت جو حمد رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا یہ بچوں کے لئے ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ گبائی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن ازیم الشان میں گبائی دے رہا ہے کہ جب ابھی آدم کی تخلیق نہیں ہوئی کیونکہ قرآن لوئے محفوظ میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اربحہ عرب سال پہلے موجود تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی اللہ بزرگ و برتر آدم علیہ السلام کی پیدائش سبھی جب ابھی تک کوئی ایک نبی بھی نہیں آیا وہ گواہی دے رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنی حدیث کا مفہوم ہے ابو دعود میں حدیث نمبر بیالیس باون اور ترمزی شریف میں حدیث نمبر بائیس انیس اور دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بعد بہت سے ایسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی بیش یہ اللہ معاف کرے میرے بعد بہت سے ایسے جھوٹے نبی آئیں گے جو نبوت کے دعویٰ کریں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ فرمایا انا خاتم النبی لا نبی عبادی کہ میں آخری نبی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ثابت ہوا کہ اللہ کہتا ہے کوئی رسول نہیں آئے گا آپ آخری رسول ہیں اور اللہ کے حبیب کہتے ہیں میں آخری نبی تو نبوت کا بھی دروازہ بن رسالت کا بھی دروازہ بن اور اس کے اوپر مغلق تصدیق سبت کی پچیس کروڑ عوام میں اللہ کے سو ناموں کی نیچے سہبان کے ذریعے آرٹیکل دو سو ساٹھ بڑی لمبی تفصیل ہے ٹائمز آئے ہو جائے گا اس میں یہ کلیر ہے خاتم النبیین کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور اب ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن عظیم الشان کی بھی اللہ تعالی نے خود اس کا بیڑا اٹھایا ہے یہ کوئی بول جائے کہ ہم ختم نبوت یا قرآن کی حفاظت کریں گے وہ اللہ کرے گا لیکن ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے چھوٹا موٹا وکیل ہوں میرے خیال میں اس ایوان کو پرزور مطالبہ کرنا چاہیے اپنی سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ میں بھی ہم سے زیادہ غلامان رسول موجود ہیں ان کو ہم سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کیلئے ہم سے زیادہ قربانی کیلئے تیار ہوں گے لیکن اس فیصلے سے ابحام پیدا ہوا ہے اس لئے ضرورت اس عمر کی ہے جناب سپیکر صاحب کہ جس طرح میرے محترم حنیف عباسی بھائی نے بات کی ہے اور جس طرح حامد رضا صاحب سبزادہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے اور جس طرح لاؤ منسٹر صاحب نے بات کی ہے میں بھی ان تمام باتوں کو سیکنڈ کرتا ہوں سب سے پہلی بات تو طریق انصاف کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کسی بھی صوت میں ریاست کے علاوہ حکومت کے علاوہ کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے اگر ایک شخص کسی گناہ کا مرتقب ہوتا ہے جرم کا مرتقب ہوتا ہے اس کو پکڑنا اس کو سزا دینا حکومت پاکستان کا اس کی ذمہ داری ہے لیکن اس کو اس کی ذمہ داری یاد دلانا اس حیوان کا کام ہے اور ایک آخری بات اور جناب سپیکر صاحب اگر چوک میں کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے اس پہ تین سو دو لگتی ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں چار دیواری کے اندر ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے نو اگر چوک پہ قتل قتل ہے تو چار دیواری میں قتل ہے اور سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظلم اس کائنات میں اگر ہو سکتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبود سے انکار اور قرآن میں تحریف کی کوشش ہے جو یہ کوشش کرے گا یہ ایوان یہ پچیس کروڑ عوام ان ہاتھوں کو توڑ مرول کے پھینگ دیں گے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اس سے پہلے کہ عوام مکلے اور وہ خود انصاف کرے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے سپریم کورٹس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن جب تک اس کا ریزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لئے سپیشل پارلمنٹری کمیٹی بنائیے اس میں سینٹ سے محترم ممبران کلائیے علماء اکرام کو بٹھائیے ہمیں موقع دیجئے اور وہ پارلمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین اکرام آپ نے علی محمد حان صاحب کی تقریح تو سنی علی محمد حان صاحب نے ایک بار پھر اسیمبلی کے دور و دگار خلا کر رکھتی ہے ناظرین اس کے علاوہ جو ہے ایک نئی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ثوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے پانچ اگست کو اب دیکھتے ہیں کہ اس جلسے میں کیا یہ جلسہ پچھلے باقی تمام جلسوں کے ریکارڈ توڑ پائے گا یا نہیں ناظرین اس وقت کے جو حالات ہیں عوام مہنگائی میں مہنگائی کے بوجھ تلے پش چکی ہے جو بجٹ حکومت میں لے کر آئی اس کے بعد سے اب تک جو ہے عوام بیجلی کے بلوں کو لے کر ٹیکسز کو لے کر بہت سخت پریشانہ مشکل حالات میں سے گزر رہی ہے اور ناظرین اب اس جلسے میں جو پاکستانی عوام ہے اس سے اندازہ ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس وقت کتنی عوام ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وزیراعظم عمران حان صاحب دوبارہ آئیں اور اس ملک کے حالات کو کنٹرول کریں ناظرین اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ